اسلام علیکم تمام دیکھنے والے حضرات کو دلکی کے رہیوں سے سلام امید کرتا ہوں سب بھائی ٹھیک ڈھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کیے ہیں اور ہیڈنگ میں نے اس کو دیئے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ عام طور سے پائے جانی والی بیماریاں اور اس کے حوالے سے اس کے مطلب اس کے ریزنز کیا ہیں اور اس کی پریونشن ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کا علاج ہم پھر کیسے کر سکتے ہیں اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے تو کچھ سات پوائنٹس جو ہے میں نے نوٹ ڈاؤن کی ہیں اور اس کے جو میجر دو جو ریزنز ہیں وہ بھی انشاءاللہ پھر ڈسکس کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ڈائریا کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ریبٹ فارمنگ میں ڈائریا جو ہے یہ ایک بہت ہی عام کومن پائے جانے والی بیماری ہے اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے یہ خوراک میں اگر تو لے کا فائبر کی کمی ہو کروڈ فائبر کی کمی کی وجہ سے بھی ڈائریا پرابلم ڈیویلپ ہوتے ہیں یا یہ ایک بیماری ہوتی ہے کوکسیڈیوسز جو کہ وینر ریبٹ جن بچوں کو آپ ماداؤں سے الگ کرتے ہیں اس سٹیج پہ ان میں کوکسیڈیوسز جیسی بیماری بہت کومنلی سامنے آتی ہے اور اس پہ میں ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں کہ اس کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں کس طریقے سے اس کی پریونشن کر سکتے ہیں یا اگر انفیکٹڈ ریبٹ ہیں تو کس طریقے سے اس کا علاج کر سکتے ہیں بہرحال شورٹلی بتا دوں کہ ایسے کوکسیڈیوسز جیسے فیٹل ڈیزیز میں ہم سلفا کونکزلین یعنی کہ ڈارویسل کے نام سے ایک پروڈکٹ آتا ہے برینڈ آتا ہے مارکٹ سے اس کا ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ ہنڈر پرسنٹ ریزلٹس دیتا ہے اس کے علاوہ ڈائریا کی بہت ساری ریزنز بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ ٹاکسن کی وجہ سے جب بھی خوراک زیادہ عرصہ ان پروپر طریقے سے سٹور کیا جائے جیسے کہ اس پہ اگر نمی بھی اس کو ٹچ کرتی ہو یا پھر ہوا میں نمی کی مقدار زیادہ ہے اسی جگہ پہ آپ نے فیڈ کو رکھا ہوا ہے کوئی پروپر ایر ٹائٹ جگہ پہ آپ نے نہیں رکھا تو ایسے میں فیڈ میں بہت تیزی سے ٹاکسن ڈیولپ ہوتے ہیں ٹاکسن کی ایک منیمل جو رینج ہوتی ہے وہ ریبٹس کو متاثر نہیں کرتی لیکن اس کی ٹاکسن کیا لیول اگر تو انکریز ہوتا ہے تو یہ لازمی آپ کے ریبٹ کو بہت شدید طریقے سے متاثر کرتا ہے اور یہ کہہ لیں کہ آپ کے ریبٹ کو اتنا تیزی سے ڈی ہائیڈریٹ کر سکتا ہے چونکہ یہ ایک سم ٹائم ایسی کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اس پہ کوئی میڈیسن پر خاطرخواہ ریزلٹ نہیں دے پاتی تو ٹاکسن کے لیے لازمی ہے کہ آپ ایک تو اتنی فیڈ بنائیں جتنی کہ آپ نیکسٹ تین تیس دنوں میں آرام سے ختم کر سکیں اور تیس دنوں کی جو خوراک ہے کوشش کریں کہ اس کو بھی پراپر طریقے سے سٹور کیا جائے کہ جو سب سے آخر میں فیڈ رہ جاتی ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہوئے آپ کے ریبٹ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش نہ ہو اور ٹاکسن کا سب سے جو بڑا سیمٹم ہے خوراک میں تو وہ یہ کہ اس میں جالے سے پڑ جانا اس میں بلیک ڈوڈ سے پڑ جاتے ہیں بلیک ڈوڈ پڑ جا اگر پیلٹائیس فارم ہے تو اس پہ اچھے خاصے جو ہے وہ اپنا شیپ جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں اس میں ہارڈنس ختم ہو جاتی ہے اور مویسٹر آپ کو فیل ہوتی ہے اس میں اچھا ڈائریل کے کچھ بیکٹیریل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کے علاقے کا پانی ایسا ہے کہ اس میں بیکٹیریل لوڈ زیادہ ہے اس میں جراسین پہلے سے جو ہے موجود ہیں تو ایسے میں اس طرح کے پانی کو اگر آپ تھوڑے ٹائم کے لیے بھی سٹور کرتے ہیں تو اس میں یہ بیکٹیریل لوڈ بہت تیزی سے ملٹیپلائی ہوتا ہے بڑھتا ہے جس سے ایکولائی جیسے فیٹل ڈیزیز سامنے آتے ہیں ایکولائی میں بھی جو ہے ڈائریل پرابلم ڈائریل ہی کی ایک شکل ہے جیسے کہ کوکسیڈیوسز میں ڈائریل پرابلم سامنے آتے ہیں ایسے ایکولائی میں بھی آتے ہیں ٹاکسیسٹی کی وجہ سے بھی آتے ہیں اور اس کے لیکہ فائبر کی وجہ سے یا اگر تو شوگر جیسے کہ کوئی میٹھی چیز اگر بہت زیادہ قوانٹیٹی میں آپ دے دیتے ہیں رابیٹ کو تو اس سے بھی اس کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے اچھا یہ تو ڈائریل کی وجہ سے ڈائریل کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے سیکنڈ جو سب سے زیادہ کاملی ایک مسئلہ سامنے آتا ہے وہ ہے جی آئی سٹیسز گسٹرو انٹسٹائنل سٹیسز جس کو سادہ الفاظ میں ہم اپارا یا گیسٹرک پرابلم کہہ سکتے ہیں جس میں گیس ڈیولپ ہو جاتی ہے رابیٹ کے پیٹ میں اس کی بھی بنیادی وجہ جو ہے یہ لے کا فائبر ہوتی ہے کروڈ فائبر کی کم مقدار جس کی وجہ سے خوراگ انٹسٹائنز میں پراپرلی مووو نہیں کرتی یا بہت سلو مووو کرتی یا پھر مووو ہی نہیں کرتی اس کی وجہ سے جی آئی سٹیسز جیسے یا اپارا یا گیسٹرک پرابلم ڈیولپ ہوتے ہیں تاہم اس کے کافی زیادہ اور بھی ریزنز ہو سکتے ہیں جیسے کہ سم ٹائم رابیٹ کو ایسی چیز کھا لیتا ہے جیسے کہ اگر ایک کیج میں دو رابیٹ ہیں تو ایک کیج سم ٹائم کسی دوسرے دوسرے رابیٹ کے وول کو جو ہے وہ نوشتہ رہتا ہے اور کھاتا رہتا ہے تو یہ وول بھی اندر جا کے انٹسٹائنز میں بلاکیج کی وجہ بن سکتی ہے جب بھی اس کے پیٹ میں پراپرلی مومنٹ نہیں ہوگی تو بیڈ بیکٹیریاز ڈیولپ ہوں گے اور بیڈ بیکٹیریاز کی جیسے یہ گیسٹرک پرابلم پھر کافی زیادہ ڈیولپ ہوتے ہیں برحال ایسے کیس میں سب سے بہترین جو میڈیسنز ہیں وہ یا تو کارمینیٹ میکچر یوز کر لیں کارمینیٹ کے نام سے ہیومن میڈیکل سٹورز آویلیبل ہے یا کوئی بھی گیس کی دوسری میڈیسن جیسے کہ گیسٹرفل کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی میڈیسن نہیں ہے تو میٹھا سوڑا میٹھے سوڑے کی جو ہے تھوڑا سا محلول بنا کے اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور بہتر ہے کہ آپ ریبٹ کو جتنا زیادہ ایکسرسائز کروا سکتے ہیں پھر آپ نے ایکسرسائز کروانا ہے اور ایسے میں چونکہ ریبٹ بہت تکلیف میں ہوتا ہے تو لازمی آپ نے پین کلر کے ساتھ میں استعمال کرنا ہوتا ہے اور پین کلر کے ساتھ ساتھ جتنا زیادہ آپ ریبٹ کو ایکسرسائز کروا سکتے ہیں ایکسرسائز کروانا ہے اور یہ انشور کروانا ہے کہ ریبٹ کچھ نہ کچھ انٹیک لے رہے ہیں کچھ کچھ کھا رہا ہے اگر تو ریبٹ نے کھانا پینا سٹاپ کر دیا تو پھر یہ مزید جو ہے ڈینجر زون میں چلا جائے گا مطلب اس کیلئے کہ وہی پھر کافی زیادہ مشکل ہو جائے گی ایسے میں بہتر ہے کہ لازمی ساتھ میں تھوڑی تھوڑی صحیح لیکن ہینڈ فیڈنگ لازمی کروائیں اچھا تیسرا جو سب سے زیادہ پائے جانے والی بیماری ہے اس کو ایکو نیکولائی کہتے ہیں انسفریٹی زون کنیکولائی یہ جو ہے یہ ایک پیراسائٹ ہے اس کی اجاثِ اس بیماری کو ایک کنیکولائی کہا جاتا ہے ایک کنیکولائی ایک پیرسٹک ڈیزیز ہے اور یہ ریبٹ ایک ریبٹ سے دوسرے ریبٹ میں بہت آسانی سے بیماری منتقل ہو جاتی ہے سپیشلی ریبٹ کے یورین کے ذریعے بیماری بہت آسانی سے کر تھی ریبٹ سے دوسرے ریبٹ میں بھیلتی ہے تاہم جو انفیکٹڈ مدرز ہوتی ہیں جو بچے جنم دیتی ہیں وہ مادائیں اگر انفیکٹڈ ہیں تو یہ بیماری ماں سے بچوں میں بھی بہت آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے بہرحال ایکو نیکولائی میں زیادہ تر ہیڈ ٹلٹ جیسے مسائل سامنے آتے ہیں جس میں سر جو ہے وہ ایک طرف مکمل طور سے ٹلٹ ہو جاتا ہے یا اس کے علاوہ ہیڈ ٹلٹ کے علاوہ پیرلائس ہونا بیک لیکس پہ پیرلائس ہو جانا یا کیڈنیز کا فیل ہو جانا سم ٹائم جو ہے آنکھوں پہ جو ہے اس کا اٹیک آ جاتا ہے مطلب یہ ایک پیرسائٹ ہے جس آرگن پہ وہ اٹیک کرے گا اس آرگن کو جو ہے وہ متاثر کرے گا اگر تو وہ نیورو سسٹم کو ڈیمیج کرتا ہے تو بیک لیکس پچھلی ٹانگیں جو ہے مکمل طور سے کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں ریبیٹ کا سروائیو کرنا پھر کافی سوالی نشان بن جاتا ہے اس میں ریکوری کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں تاہم ریکوری پوسیبل ہے اس میں ایکونکولائی میں پریونشن کے لیے ہم فین بینڈازول کے استعمال کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو ٹریٹمنٹ میں بھی جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ ہاں یہ واقعی میں ایکونکولائی ہے تو پھر مسلسل چار ہفتوں تک مسلسل آپ نے اس کو فین بینڈازول دینا ہے کہ اس کو آپ مکمل طور سے ڈس انفیکٹ کر دیں اور کچھ سپورٹیو میڈیسن آپ نے دینی ہے جیسے کہ ایک تو ساتھ میں اگر کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے ریبیٹ کی مطلب اس کو پین فیل جو کہ عمومی کیسز میں پین ہوتا ہے ریبیٹ کو تو پین کلر کا ساتھ میں استعمال کیا جائے اور پین کلر کے استعمال کے ساتھ ساتھ کچھ سپورٹیو میڈیسن جیسے کہ ایمیونٹی بوسٹنگ میڈیسن یا پھر اگر تو وہ جو ہے ہیٹ ٹلٹ کا مسئلہ یا پیرلائز ہو چکایا تو ایسے میں نیرو بیان جیسے جو وائٹیمین بی کمپلیکس مختلف فارم میں مختلف برینڈز کے ساتھ آپ کو مل جائے گا اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں جس میں اگر تو ریکاوری کے چانسز ہوں تو کافی حد تک ریکاوری ہو جاتی ہے تاہم اس ریکاوری کے سٹیج میں سم ٹائم اگر تو واضح ریکاوری آپ کو نہیں ملتی تو اس میں اکسیٹوسین جیسے ہارمونز کے بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ مسئلز کو ریلیکس کرتی ہے مطلب کہ جکڑاؤ کو ختم کرتی ہے مسئلز میں جس کی وجہ سے ریکاوری جو ہے کافی جو ہے ایفیکٹیو لی جو ہے سامنے آتی ہے اچھا چوتے نمبر پہ ہم نے ایک بیماری رکھی ہوئی ہے جناب مستائٹس مستائٹس جو ہے یہ پرگننٹ یا جو لیکٹیٹنگ مدرز ہوتی ہیں جو بچوں کو دودھ پلانے والی مادائیں ہوتی ہیں ان میں مستائٹس کا مسئلہ بہت کاملی سامنے آتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ گندہ ماحول گندہ کیج اگر اس کا پراپرلی کچھ عرصے بعد ڈس انفیکٹ نہیں کرتے تو مختلف قسم کے بیکٹیریاز یا جراسیم یا پیرسائیڈز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اور گندہ ماحول بھی اس کا ایک سمجھنے کے اس طرح کی کیسز ہر اس جگہ پہ زیادہ ڈیویلپ ہوں گے جہاں پہ گندی زیادہ ہوگی بہرحال مستائٹس کی ایک بہت بڑی وجہ اور بھی ہے سم ٹائم جو ریبٹ فی میل ریبٹ کے چھاتی میں جو دودھ بنتا ہے اگر تو وہ دودھ دودھ کے باہر نکلنے میں کوئی رکاوٹ ہو اور وہ دودھ جو ہے باہر نہ نکل سکے نیپل کے ذریعے تو وہاں پہ شدید قسم کے اس طرح کی انفیکشنز ڈیویلپ ہوتے ہیں اور یہ چیسٹ ایریا کے مکمل طور سے یہ جو ٹیشوز ہیں اس کو بہت بری طریقے سے یہ متاثر کرتی ہے اگر تو آن ٹائم اس کی ٹریٹمنٹ شروع نہ کی جائے سپورٹیو میڈیسن نہ شروع کیے جائے تو اس میں بچنے کے چانسز کافی مشکل ہوتے ہیں تاہم اس میں سروائیول چانسز بہت نمائع ہوتے ہیں اور اس میں پریونشن پر بات کرتے ہیں تو پریونشن کے لیے صاف سترہ ماحول ہونا چاہیے اور اپنے کیجز کو لازمی ڈس انفیکٹ کرنا چاہیے ڈس انفیکٹن کے لیے ہم بنزلکونیم کلورائیڈ جو بیلوران کے نام سے ایکسپریم ملتا ہے اس سے اس کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں تاہم ٹریٹمنٹ کے اگر بات کریں تو ٹریٹمنٹ میں آپ جو ہے پینسلین کا بنزائل پینسلین کا آپ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ بہت نمائع جو ہے ریزلٹ دیتی ہے بہت اچھے طریقے سے ریکاوری ہوتی ہے ریبٹ کی اچھا ایک پانچویں نمبر پہ ایک بیماری ہے پیسٹرولوسز یہ بھی ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے جو کہ ایک ریبٹ سے دوسرے ریبٹ میں کانٹیکٹ کے ذریعے یا پھر جو برتن ایک دوسرے سے ایکسچینج ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے یا پھر جو بہت زیادہ ہیومیٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے اور کیجز بہت قریب قریب پڑے ہوئے ہیں تو اس سے بھی ایک ریبٹ دوسرے ریبٹ کو متاثر کر سکتا ہے یا پھر سم ٹائم اگر ایک فارمر کینٹیمنیٹڈ جو کہ انفیکٹڈ ریبٹ ہوتا ہے اس کو ہینڈلنگ دیتا ہے مطلب اس کو پکڑتا ہے اس کو ٹائم دیتا ہے پھر اسی گندے ہاتھوں سے کسی نان انفیکٹڈ ریبٹ کو جا کے وہ ٹچ کرتا ہے تو اس سے بھی یہ بیماری ایک ریبٹ سے دوسرے ریبٹ میں آسانی سے منتقل ہو سکتی ہے یہ بھی ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے عمومی طور سے یہ ریبٹ کے نسال سسٹم کو اور اسپیریٹری سسٹم کو اور اس کے لنگز کو متاثر کرتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے یہ بیکٹیریہ جسم کے باقی آرگنز پہ بھی اٹیک کر سکتی ہے جس میں جس طرح پھوڑے نکلنا اور پھوڑے نکلنا سب سے زیادہ کاملی سامنے نسال سسٹم کے بعد جسم کے باقی آرگنز پہ یہ پھوڑے نکلنے والا معاملہ کافی کاملی سامنے آتا ہے پیسٹورولوسس کی پریونشن کی اگر بات کریں تو جو بھی آپ کے پاس انفیکٹڈ ریبٹ ہیں تو بہتر ہے ان انفیکٹڈ ریبٹ کو آپ نے نان انفیکٹڈ ریبٹ سے کافی دور رکھنا ہے مطلب کہ اپنے فارم پہ کوئی ایسا کوئی ایسا حصہ رکھیں کچھ ایسے کیجز رکھیں جو کہ کافی فاصلے پر ہوں جس کو جو آئیسولیٹ کرنے والے ریبٹ جن کو آپ تنظرس ریبٹ سے الگ کرسکیں اور الگ جگہ پہ رکھیں اس کی پہلے ٹریٹمنٹ کریں اور مکمل تنظرس ہونے کے بعد پھر باقی جو نان انفیکٹڈ ریبٹ ہیں اس کے ساتھ آپ رکھ سکتے ہیں اور اگر تو آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے پیسچرولوسز کے حوالے سے تو لازمی کوشش کریں کہ اپنے ریبٹ اپنے فارم کو سلسلہوار طریقے سے جو ہے ڈس انفیکٹ کیا جائے اس کے ٹریٹمنٹ کے اگر بات کریں تو پیسچرولوسز میں اگر تو یہ ریبٹ کے رسپائریٹری سسٹم کو لنگز کو نسال سسٹم کو اگر ڈیمج کرتا ہے تو ایسے میں مختلف ریزل دے سکتی ہے اس میں نمبر ایک جنٹامائسین اس سے یہ بیکٹیریا کل ہو سکتا ہے ختم ہو سکتا ہے نمبر دو سیفٹی فر ہائیڈرو کلورائیٹ نمبر تین انرو فلوکسسین نمبر چار فلورفینیکول یہ چار میڈیسنز جو ہیں یہ اب تک کی ایسی میڈیسنز ہیں جو کہ اس بیکٹیریا پر کافی موثر طریقے تاہم پیسٹرولوسس کے حوالے سے وکسین پر بھی کام چل رہا اور انشاءاللہ ان قریب وکسین جو ہے وہ پرستان میں اویلیبل ہو جائیں گے اور وہ ہر چھ مہینے بعد ایک وکسین آپ نے ریبٹ کو استعمال کروانا ہے اور آپ کا ریبٹ اس فیٹل ڈیزیز سے جو ہے پروٹیکٹ رہیں گے اور کبھی بھی آپ کے ساتھ جو ہے پیسٹرولوسس جیسی جو میں اس کو گندی بیماری کہوں گا چونکہ آسانی سے پر فارم سے نہیں نکلتی اور آنے والے جو آپ کے ریبٹ ہوتے ہیں تو آپ نے ان پر کام کرنا ہوتا ہے کہ ان پر آپ پروٹیکٹ کریں جو انفیکٹڈ ہو چکے ہیں ان کے آپ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ اور ٹریٹمنٹ کے بعد اگرے وکسین اویلیبل ہوتے ہیں تو آپ وکسین کے استعمال کریں جس سے آپ کے ریبٹ سروائف کر سکیں آشا چھٹے نمبر پہ چھٹے نمبر پہ میں نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے نو پروفائلنگ میڈیسن نو پروفائلنگ میڈیسن کا مراد کہ وہ میڈیسن جو کہ آپ کو سائیکل وائز یا لازمی مہینے تین مہینے بعد آپ نے ریپیٹ کرنے اگر تو میڈیسن آپ ریپیٹ نہیں کرتے تب بھی آپ کے ساتھ کافی موٹیلٹی سامنے آسکتی ہے جیسے کہ آپ انٹرنل دی وارمنگ نہیں کرتے ایکسٹرنل دی وارمنگ نہیں کرتے جیسے کہ ہم آل بینڈرزول کے استعمال کرتے ہیں فین بینڈرزول کے استعمال کرنی اگر تو یہ میڈیسن آپ سائیکل آج استعمال نہیں کرتے تو آپ کے ساتھ جو بہت کامل موٹیلٹی آسکتی ہیں تو سکیبیز کی وجہ سے ریپیٹ کافی زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے اس کی امیونیٹی بہت زیادہ لوڈ ان دو پوائنٹس کی وجہ سے ہی موسٹ پروبلم جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتے ہیں نمبر ون سٹریس فل انوائرمنٹ ایک ایسا انوائرمنٹ اگر تو وہاں پہ صفائی نہیں ہے یا تو وہاں پہ کتہ بلی ساتھ میں آپ نے رکھے ہوا ہیں یا شدید زیادہ گرمی ہے اور آپ اپنے ریبیٹس کے لیے کوئی انتظام آپ نے نہیں کیا شدید گرمی کی زد میں رکھے ہوئے یا آؤٹ ڈور آپ نے رکھے ہیں اور شدید قسم کی سردی ہے اور ٹیمپریچر جو ہے وہ مائنس یا زیرو تک ٹیمپریچر آرہے اور آپ نے کھلے میں چھوڑے ریبیٹس کچھ دن تک سٹریس میں ہوتے ہیں نئی جگہ کو ایکسیپٹ کرنے میں اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے نئے انوائرمنٹ کو اڈاؤپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے پانی چینج ہو جاتا ہے انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ریبیٹس کافی سٹریس میں آتا میں مطلب وہ چھپے رہتے ہیں کہ جب ریبیٹ کی جو بھی اس کا ہوسٹ ہوتا ہے اگر تو ریبیٹ کے جسم کے اندر بیکٹیری اور پیرسائٹ موجود ہیں تو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب اس کی امیونٹی تھوڑی ویک ہوگی اور بیکٹیری یا پیرسائٹ ہوتے ہیں وہ کھول کے اس پہ اٹیک کر سکیں تو یہ سٹریس انوائرمنٹ میں اس طرح کے مسائل کافی زیادہ سامنے آتے ہیں اچھا نمبر دو میں نے اس کو ہیڈنگ دیوئی جو سب سے بیسک چیز ہے وہ ہے ان پروپر فیڈ اگر تو آپ کی منیجمنٹ ایسی ہے کہ اس میں پروپر ٹائمینگ کے حساب سے یا پروپر فیڈ ایک اچھی ہیلدی خوراک آپ اس کو نہیں دے رہے پروپر چارجات نہیں دے رہے یا پھر انوائرمنٹ ایسا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ گندگی ہے یا پھر ایک ہیومیٹ انوائرمنٹ ہے وہاں پہ نمی کی مقدار بے تہاشا زیادہ ہے اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس کافی زیادہ ہیوی موٹیلیٹی سامنے آ سکتی ہے تو بہرحال اگر تو آپ نے فارمین کرنی ہے تو ان دو پوائنٹ پہ آپ نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے نمبر ایک سٹریس فل انوائرمنٹ کہ آپ ہونا بہت ضروری ہے فیڈ پہ کسی طرح کوئی سپری نہ ہو اس بات کا آپ نے ممکن حد تک کوشش کرنی ہے کہ آپ کو ساری معلومات ہوں کہ آپ اچھی اور صاف ستری خوراک ریبٹ کو دے سکیں جس آپ کے ریبٹ بہتر پرفون کرسکیں گے اور آپ کے ساتھ موٹیلیٹی کی شرعہ کافی کم ہو سکتی برحال آخر میں ایک پوائنٹ پہ روشنی ڈالتا رہو اگر تو کسی کے پاس ایسا انوائرمنٹ ہے جو بہت زیادہ سٹریس ہو یا بے تہاشا سردی یا بے تہاشا گرمی ہے اور وہ اپنی طرف سے ممکن حد تک آپ موٹیلیٹی سے آپ کے ریبیٹ پروٹیکٹ رہ سکتے ہیں ایمیونٹی بوسٹنگ کچھ میڈیسن جیسے گرمیوں میں آپ وائٹیمین سی کا استعمال کرتے ہیں جسے ہیٹ سٹروک جیسے مسائل کافی کم ہو جاتے ہیں یا پھر وائٹیمین ای کا استعمال کر سکتے ہیں جو ایمیونٹی انہینس کرتا ہے اور فرٹیلیٹی بھی انکریز کرتا ہے ریبیٹ کی فرکوڈ کو بہترین بناتا ہے یا جتنے بھی وائٹیمنز ہیں اگر آپ کی خوراک اتنی آلہ اور بہترین نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کہ یہ سپورٹیو میڈیسن لازمی آپ فارمنگ کے دوران استعمال کریں جسے ریبیٹ کی ایمیونیٹی انہینس رہے گی تو اگر آپ کے انوائرمنٹل کچھ ایشوز ہوں گے بھی تو اس کی وجہ سے موٹیلیٹی کے چانسز کافی کم ہوں گے امید کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو آپ کی کافی ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایک بیماری پہ اس سے زیادہ تفصیلاً ڈسکشن کی جائے اس پہ تو ضرور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا یا اگر کوئی بھی مسئلہ آپ فیس کر رہے ہیں منجمنٹ کے حوالے سے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا تجربہ شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ تو لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا میری کوشش ہوگی کہ مجھے ہائلائٹ ہو سکے کہ مجھے کیا کرنا چاہی مطلب میں کس طریقے سے اپنے فارمرز کی پاکستان کے فارمرز کی میں ہیلپ کر سکتا ہوں تو اس حساب سے پھر میں ویڈیوز کے ایک باقیدہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ چلاست ہوگا ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا دہر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ